حکومت کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کرانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات آٹی ایس کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کے مطابق قلطی اور خامی سے پاک ٹکنالوجی استعمال کرنے کے حق میں ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ای وی ایم سے متعلق چیزیں فرازیں فراہم نہیں کی گئیں الیکشن کمیشن کا پرانے طریقہ الیکشن کمیشن سے آئندہ انتخابات کرانے کا اعلان غلطیوں سے پاک الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار کرنے کی ہدا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سیرے صرف رہی اہام جلاس میں آئندہ عام انتخابات پھر آئیٹی ایس سیسٹرم کے تحت کرانے پر اتفاق ہو گیا جلاس میں فیصلہ کیا کیا ہے کہ 2018 میں سامنے انبالی خامیاں نادرہ سے مل کر دور کی جائیں گی اچھراس میں موقف اپنایا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن غلطی اور آخامی سے پاک ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے حق میں ہیں لیکن حکومت کے جانب سے ای وی ایم سے متعلق چیزیں فراہم نہیں کی گئیں الیکشن کمیشن نے غلطیوں سے پاک الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے تیکنکل کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ای وی ایم پر اپنا جائے ساتھ جلد مکمل کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے